اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب خرید سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں یہاں اسفحان یونیورسٹی میں آیا ہوں میڈیکل یونیورسٹی میں تو میرے ساتھ کچھ سکولنٹس ہیں تو ان سے معلومات پوچھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور یہ پاکستان سے ایران میں جو میڈیکل یونیورسٹی ہے یہاں پہ کیسے آئے ہیں اور کس طرح سے آئے ہیں میرا نام محمد عمضہ بزدار ہے میں پاکستان سے آیا ہوں ایم بی بی ایس کے لئے اسفحان یونیورسٹی چوز کی ہے اور یہاں پہ آنے کا مقصد ایم بی بی ایس ہے اور ساتھ میں اگر چاہیں تو ایم بی بی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آنے کا ایک ہی بائی کریہ ہے جو سب سے اقصد رہی ہے وہ ہے مسلم کنسلٹنٹ اس کے طرح آیا جائے کیونکہ وہ آل فسائلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں شروع سے لے کر مطلب ائرپورڈ سے پک اپ سے لے کر تک سیم کارڈ ایٹی ایم کارڈ ہر چیز اقامہ ٹوٹل ہر چیز وہ کرا کے دیتے ہیں تو جب آپ یہاں آئے ہیں آپ کو کسی قسم کی پریشانی تو نہیں آئی نہیں بالکل بھی نہیں سالہ کام کنسلٹنٹ نے کیا ہے کسی قسم کیلئے سیم کارڈ تک ایٹی ایم کارڈ تک ہر چیز کنسلٹنٹ نے کیا ہے آپ ہمارے دیکھنے والے ویورس کو کچھ میسج دینا چاہیں گے کہ اگر ایران آپ چوز کریں تو سب سے پہلے مسلم کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ان سے اور زیادہ رینوائی حاصل ہو سکے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا امیر یاسر مجید باکستان سے کس سٹی سے گلاؤں کرتے ہیں کوٹی دوسر آپ کب ہیں یہاں ایران میں لاسٹ ہوئی ہوں کس طرح سے ہیں ہم مسلم کنسلٹنٹ پر تھروہ آئے ہیں ایران میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا اسفہان یونیورسٹی اور میڈکل سائنسز میں تو ایک ویڈی کنسلٹنٹ ہے جو ہمیں سوٹ کیا تو اسی بیس پر ہم آئے ہیں انہیں ہمارا ساتھ ائرپورٹ سے لے کر ملکان ائرپورٹ سے لے کر اسفہان سٹی تک ان دیکھ ایڈمیورسٹی کا انہیں ہمارا ساتھ دیا کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوئی چاہے روکرنسی اکسٹی اینو چاہے ایڈمیشن ریکوائرمنٹ سے چاہے ڈاکومنٹ سرمیشن ہو اینیٹنگ ایس تو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اسی ایڈمیورسٹی میں ایمیدیس کر رہے ہیں ایمیدیس کرنے گا کوئی پیغام دینا چاہیں گے دی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی آئی یا بہن کوئی بھی آنا چاہتا ہے ایران میں تو سب سے پہلے مسئل کنسٹنس کو پیخر کیجئے گا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ سید تفسیر پاکستان سے کس سٹیز ہیں آپ میں پاکستان سے بیڑا غری خان سے اور یہاں نے کا مقصد بھائیوں نے بتا دیا بتانے کا کچھ نہیں رہا تو جو مین بات میک کر ہوں باقی دو باتیں ہو چکی وہ یہ کہ ایک ایران کے برے میں کنسٹ بنا رکھا ہے کہ جہاں ایمیدیس کرنے جاؤ تو یار شیعہ سننی کی وجہ سے یہاں بچے نہیں آتے شیعہ سننی فسادات کے تو اس بارے میں میں کہوں گا کہ اس بارے میں آپ بالکل ہی اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دے کہ یہاں اس کی سب کوئی بھی فسادہ میں ادھر آیا اور مجھے یہاں پڑھا ہی بڑھا ہی سبوں محل نہ تو یہاں کوئی کسی شیعہ نہ اور کسی سننی کے درمیان کو فساد بنے دیکھا جس طرح سے ڈی جی خان میں اور یہ میرا بھائی ہم ایک ساتھی روم بیٹھ ہیں ایک ساتھی رہتے ہیں اور یہ اہل سنت میں اہل تشیعہ اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی نہ یونیورسٹی نے مجھے پریفر کیا اہل تشیعہ ہونے کی بیس پہ نہ اس کو اہل سنت ہونے کی بیس پہ کسی چیز کی سختی نہیں ہے یہاں تمام کے رائٹس ریزر اور ایک چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے چاہے شیعہ چاہے سننی چاہے کوئی بھی جہاں سب کے رائٹس رہا بھائی اور کسی قسم کی مشکلات پر کسی قسم کی اور جہاں میں آیا تو میں اپنے ذریعہ بھی بتا دوں آنے کا مقصد ایم بی بی ایس اور آنے کا ذریعہ واحد ذریعہ مسلم کا سکتہ میرے چہرے کا خوشیہ آپ کو بتا رہی ہوگے تھی انہوں نے کس کدر ہماری خدمت کی ہمارے ساتھ کس قدر تک رہے بقائدت اور پر بی جی خان سے لے کر اس فہان سٹی افتاکہ یونیورسٹی تک ہمیں ڈراب کیا اور شانہ بشانہ ہمارے ساتھ میں نے کیونکہ پہلے بھی ذکر کیا اس بات کا کہ سیم ٹارٹس لے کر کریڈٹ کارٹ تک ڈاکومنٹیشن تمام جو ہماری ضروریات تھی ساری انہوں نے بھی کی کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں صرف ایک کال کے اوکر ہم ان کے ایک کال کرتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے اس سے زیادہ انسان کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا اور پورے پانچ سال انہیں ساتھ دے پورے پانچ سال ہمارے ساتھ دیں گے تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو نائے سکرونٹس ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں میسیج صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک تو ٹاپ موسٹ وینکر جنمسٹیز ہیں یہ دنیا میں جہاں زیادہ مشہور جنمسٹیز ہیں اگر لانا کرے کسی بچے کا پاکستان میں اور ایمی بی ایس کا بہت زیادہ فائش مانگے تو آپ پریفر کر سکتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں پہلی فرصت میں ہی ایران کو پریفر کریں اور پہلی فرصت میں ہی مسلم کنسیڈرگ کریں